اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ سردیاں ہیں اور اس میں جو گیس کا پریشر ہے وہ بہت کم ہے اور گیس کو پریشر بڑھانے کے لئے جو مشینیں استعمال ہو رہی ہیں زیادہ تر کارڈا استعمال ہو رہی ہے اور ہائی سپیٹ کے نام سے دوہزار مرڈل ہی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس طریقے کے آئی سپیٹ مرڈل اور بھی کافی ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں لیکن دوستو کافی دوستوں کو یہ پتا نہیں ہوگا کیونکہ آج کل جو مشینیں مارکٹ میں آ رہی ہیں ان کی وینڈنگ جو ہے ہیلمونیم میں ہے مطلب کے سلور میں ہے کوپر نہیں آ رہی اور اس کی کوئل جب سپیٹ میں جب اس کی کوئل وابریٹ ہوتی ہے تو اس کی کوئل کا جو سرے ہوتے ہیں جہاں پر دو سو بیس کی تاریں لگی ہوتی ہیں وہاں سے ان کی کوئل خراب ہو جاتی ہے تو ہر دن ہر دن کسی استاد کے پاس لے جانا کسی کے پاس ریپیر کیلئے لے جانا تو دوست بہت تنگ ہو گئے ہیں کافی دوست تو ان کا حل ہم نے یہ نکالا بارہ وولٹ کے پمپ مارکٹ میں آ گئے تو ہم نے اس کو گیس پمپ میں تبدیل کرنے کے لئے باڈی میں فٹ کیا اور اس میں والیم لگا کر بہترین کالٹی کے ایک پمپ تیار کر کے مارکٹ میں لے آئے تو آج کل تو مارکٹ میں کافی نام سے وہی پمپ مل رہے ہیں لیکن ہم جو بنا رہے تھے ہم کارڈا کی باڈی میں بنا رہے تھے اور بہت بہترین ان کا ریزلٹ تھا اور کافی پریشر ان کا اچھا تھا اور کافی میں آن لین بھیج چکا ہوں دوستوں کے پاس اگر کسی بھی دوست کو ضرورت ہو تو میں آن لین بھیج سکتا ہوں اگر ان کے پارٹس وغیرہ کوئی بھی ضرورت ہو تو میں آن لین بھیج سکتا ہوں تو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کسی دوست نے مجھے کامنٹ میں یہی سوال کیا کہ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس پر کامنٹ کیا کہ اس کا پریشر ہے تو بہت بہتر لیکن اس سے بھی ہائی پریشر کوئی پمپ بتائیں تو اس کا یہ سوال بھی مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ جس دوست نے مجھ سے یہ کامنٹ کیا ہے کہ اس سے بھی ہائی پریشر پمپ بنانے کا طریقہ بتائیں یا بنائیں تو اسی لئے میں نے آج اس کے کامنٹ کو اس کی نشارٹ لے کر ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس پاہی نے بہت ہی اچھا سوال کیا اس کا سوال جو ہے میرے ذہن میں بیٹھ گیا کیونکہ کافی جگہوں پر تو اتنا تو ہوتا ہے کہ چولہ کچھ نہ کچھ گزارہ کرے جس میں یہ مشین لگا کر کچھ نہ کچھ گزارہ ہو سکتا ہے لیکن ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر بلکل باریک لین جا رہی ہے گیس پیپ لین کی اور اس میں بھی چالیس پچاس گھر ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا پریشر کتنا کم ہوگا تو اس کو بڑھانے کے لیے یہ کسی دوست نے مجھ سے بہت اچھا سوال کیا ہے تو انشاءاللہ اس سوال پر میں آگے اس پر اور بھی ویڈیو بناوں گا اور اس میں جیسے کہ ہم ایک موٹر جو باڈی میں ایک موٹر لگا رہے ہیں اس پر میں دو موٹر لگا کر اس کا پریشر بڑھانے کی کوشش کروں گا اور اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر آگے اس بھائی کے لیے میں اپنے چینل میں اپلوڈ کروں گا اور اس کا سوال مجھے بہت اچھا لگا تو دوستو میں اسی لیے تو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کمیٹ میں ہم سے سوال کریں آپ جب سوال کریں گے تو ہمیں بھی بتا چلے گا کہ یار یہ چیز بھی ہمیں آگے ویڈیو بنانی ہے اور اس چیز کا بھی ہم نے کوئی حل بتانا ہے تو بہت اچھا لگا اس بھائی نے مجھ سے جو سوال کیا تھا انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں اس کے سوال کے مطابق ویڈیو بناؤں گا تو پارٹ ٹو کے نام سے ویڈیو بناؤں گا یہ پارٹ ونے سے سمجھے بنا رہا ہوں تو پارٹ ٹو کے نام سے ویڈیو بناؤں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیا کریں مزید میں ابھی آپ کو اس کا پریشر بھی چیک کراتا ہوں کہ اس کا پریشر کتنا ہے کیونکہ کافی ویڈیو میں میں نے پہلے بھی چیک کر آیا ہے لیکن آج پھر میں چیک کرانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا پریشر کتنا ہے تو آگے میں اس پر دوسری ویڈیو جب بناوں گا تو اس میں ڈبل موٹر لگا کے اس پر ایک ہائی پریشر مشین بنانے کی کوشش بھی کروں گا اور ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے تب تک کے لئے اللہ بے